اگر تحریک انصاف اس گیم میں ہوتی تو پھر کیا یہاں پر محول کچھ مختلف ہوتا آپ سمجھتے ہیں آپ کی وہاں پر کچھ لوگوں سے اگر بات ہوئی ہو کیونکہ 9 فیصد ٹرن آؤٹ تو بہت کم ہے یعنی یہ تو الیکشن کی بھی جو ویلیڈیٹی ہے اگر دس پرسنٹ سے کم ٹرن آؤٹ ہو تو کویسچنیبل ہوتی ہے تو آپ کو دوبارہ کرانا پڑتا ہے اب یہ تحریک انصاف کا امیدوار نہیں تھا تو کسی سے بات ہوئی کہ اگر تحریک انصاف اس گیم میں ہوتی تو پھر کیا یہاں پر محول کچھ مختلف ہوتا آپ سمجھتے ہیں سمید صاحب یہاں پہ عموماً تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لانڈی کورنگی جس ہلکے میں الیکشن ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیشہ پہلے جب امکیم کا سٹرانگ ہولڈ ایریا تھا لیکن پھر جس طرح سے کراچی کی فضا بدلی اور پاکستان تحریک انصاف نے آخری انتخابات میں کراچی سے چودہ قومی اسیملی کی نشستیں جیتی ہیں لیکن یہ نشست کو نہیں جیت سکتے ہیں اور یہاں کی نشست پر امکیم کے جو ڈپی محمد اقبال وہی فاتحاب ہوئے تھے اور امکیم نے یہ نشست جیتی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ اردو سپویکنگ پبلک کا یہاں پہ بہت زیادہ امکیم کا ووٹ بینک تھا پہلے جس نے پاکستان سرزمین پارٹی نے اس کو متاثر کیا اسی طرح جو مذہبی طبقہ تھا اس کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کو بہت زیادہ یہ ووٹا ٹن آؤٹ شفٹ ہوا تو اب جس طرح کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو نتائج آتے جا رہے ہیں ان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں ہوتی اس کے ساتھ جماعت اسلامی بھی اثر ہوتی تو ان کا ووٹ بینک بھی بڑھتا اور یہ جو ووٹا ٹن آؤٹ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ نو فیصد سے جو ہمیں کم دکھائی دے رہا ہے تو اس میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا کیونکہ جو یوت ہے جو کراچی کے جو پڑھا لکھا اور ایک جو تبدیلی والی جو سرکار جو سلسلہ چلنا ہے اس کے بعد کراچی کے جو پڑھا لکھا لڑک نوجوان ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کا کینیڈیٹ اس سلاح کے ہلکے میں الیکشن لڑتا تو یہ ووٹا ٹن آؤٹ بڑھ سکتا تھا اسی طرح جماعت اسلامی کے بھی بہت زیادہ فالوورز ہیں ان کا بھی یہاں پہ آج کینیڈیٹ نہیں آتا ان کے لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت جو مقابلہ تھا آجا کر بیسیکل ہم کہہ لیں تو متحدہ فارمی مومنٹ تحریک لبیک پاکستان اور پاکستر زمین پارٹی کے درمیان تھا ٹرن آؤٹ کم تھا تحریک انصاف ہوتی تو یقیناً لوگ نکلتے ایک اور وہاں سے کراچی سے یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک بڑا ٹرنڈ کہ اگر تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑتی تو لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلتے اور اس وقت انے دوزو چالیس میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ دس فیصد سے بھی کم ہے انتہائی کم ٹرن آؤٹ کیونکہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں لڑا بائیکاٹ کیا